موسیقی میں دعا کرتا ہوں اپنی اتماع بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے جن کے بچے کو سندوناک واقعہ میں جل کے اپنے رب کے میمان بنے انہوں نے کمال صبر سے کمال حمد سے کمال استقامت سے صدمے کو برداشت کیا اور آج کے دن ایکسیولی اپنے بچوں کو خراجہ تحسین پیش کرنے کے لیے اپنی ان بہنوں کو جنہوں نے اس واقعے میں بہت بہدری کے ساتھ بڑی جورت کے ساتھ بچوں کو بچانے کی کوشش میں اپنی جان کا نظرانہ میں پیش کیا اباد ازاں حکومت پاکستان نے ان کو تمگائے جورت سے بھی نوازا اور ان کی اپیسیشن کے لیے ان بچوں کو خراجہ تحسین پیش کرنے کے لیے بچوں کے والدین سے ہزارے مدردی کے لیے ہم سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ان بچوں کو اپنے والدین کی بکشش کا ذریعہ بنا دے ہماری اس بہن کو جس نے اپنی اخلاقی اپنی مذہبی اپنی دینی جمع داری پوری کرتے ہوئے انتہائی بہادری کے ساتھ بچوں کو بچاتے ہوئے اپنی جان اپنے رب کے سفرد کر دی اللہ کریم اس کے قربانی کو قبول فرمائے اور اللہ کریم دنیا آخرت کے ساری بنائیاں ان کا نصیب کرے اور جو والدین ہیں اللہ کریم ان کو پہلے ہی ان کے سبر سے ان کے استقامر سے ان کو انشاءاللہ ان کو عظیم عجر بھی عطا فرمائے گا اور میرا احساس یہ ہے کہ سارے لوگ جنہوں نے اس پڑے صدمے میں سبر سے کام لیا اللہ کے رضا میں راضی رہے انشاءاللہ رب ان کو جنت میں جگہ بھی عطا فرمائے گا آپ سب کو بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ دول صاحب نے فرمایا یہ بہت ایک علمناک ثانیہ تھا اس دن اور جو کوئی بھی جو ماں باپ ہیں وہ اس طرح کے جو ٹراما ہے اس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور صبر جمیل عطا فرمائے جو ہماری ٹیچر اس میں شہید ہوئی تھی بچوں کو بچاتے ہوئے انہوں نے بھی کمال بادری کا مظاہرہ کیا اور لوگ ان کو ہمیشہ ان کی جو خدمات ہیں جو انہوں نے بچوں کی جانیں بچائیں اس کے لیے وہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے اور ہمارے لیے اس میں یہی ہے کہ ہم اتیات جو ہے اس کا دامن کبھی نہ چھوڑے اور جو بھی آج کال بھی ہماری جو ٹرانسپورٹ ہے ہم اس میں بھی اپنے جو بچوں کو بٹھاتے ہیں اس کا پوری طرح سے ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں ذلہی انتظامیہ کہ ان کو ہم پوری طرح سے چیک کریں ان کے جو اس طرح کی جو چیزیں ان کے اوپر کنٹرول کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبرت عطا فرمائے اور ہمارے ساتھ جو مدد فرمائے اس کام یہ واقعہ جب پیش آیا تھا تو ری فیلنگ کی زیادہ تار باتیں کی جاری تھی حالیہ دن میں مونگوال میں بھی ایک بڑا گیس ری فیلنگ کا واقعہ ہوا ہے انتظامیہ نے آپ تک اس پر کیا اکسیز گیا وہ دکانیں جو اس میں جہاں پہ آگ لگی تھی ان کو سیل کیا گیا اور اس کے علاوہ جو ہمارے جہاں پہ بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں ہم اس کے لیے سختی سے اس پہ عمل پیرا ہے اور جو ہمارے ایس اوپیز ہیں گورنمنٹ کے ان پہ ہم پوری طرح عمل کروانے کے لیے اس پہ سختی کریں گیا ایس ایس ای بیلنگ کا آپ تک کوئی عمل درامت نہیں ہو وہ ہم ابھی سٹاپ تو ہے لیکن مزید ہم اس میں چیک کروا لیتے ہیں کہ یہ اس میں کیا اس میں ہم مزید اس میں کیس طرح کر سکیں پلیس ہے ہمارے پاس جو ہمارے سیول ڈیفنس آفیسر ہیں وہ چیک کرتے ہیں اور جو اس طرح کی ری فیلنگ ہے اس پہ تو ہمارے حکومت کی طرف سے پوری پابندی ہے پھر بھی ہمارے کچھ لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ سختی سے اس میں نپٹیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ثانیہ ہمیں یاد لاتا ہے ان شہیدوں کو جنہوں نے ہمیں ایک قوم بنا دیا دیکھیں ایک تیچر ایک والدہ ہوتی ہے اور ہماری بین نے یہ ثابت کر دیا کہ میں ہی ان کی ریال مدر ہوں اور حقیقت میں وہ ہی ہماری ریال نیشنل ہیرو ہیں اور ہمیں انہیں نیشنل ہیرو کا درجہ دینا چاہیے اسی طرح کا ایک واقعہ ایپی ایس سکول میں ہوا جہاں دشگردوں نے ایک خاتون ٹیچر کو وہ باندھ کر آگ سے ایکسپلوزف سے جلا دیا تھا لیکن ان کے پاس چانس نہیں تھا بچنے کا اس خاتون کے پاس اپنا آپ سیو کرنے کے لیے وہ ٹائم تھا لیکن انہوں نے وہ اویل نہیں کیا انہوں نے اپنی جان اپنے بچوں کے لیے مختص کر دی میل ہمیشہ ہی اشادت دیتے رہے ہیں فی میل بہت ویری فیوز ہیں جنہوں نے اپنی جان اشادت کے لیے پیش کیا اور میں کہتا ہوں یہ ہی ہمارے اصل میں نیشنل ایروں ہیں جہاں تک ایسے واقعات کا صدباب ہونے کا ایک بھائی نے یہ question کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ تمام مطلبہ ہے فکر کی سیم ذمہ داری ہے یہ شعور میں ہونا چاہیے یہ ہمیں احساس کرنا چاہیے جو ہم کام کر رہے ہیں کیا وہ اس سے اور جانوں کو کوئی خطرہ تو نہیں ہو سکتا یہ پچھلے ایک دو سال میں وہاں ایک ٹینکر اکارا کے قریب لٹ گیا تھا تو وہاں لوگ پیٹرول وہ بالٹیوں میں وہ کینوں میں وہ بھار رہے تھے وہاں لا انفورس ایجنسی وہاں کیا کر سکتی ہیں آپ میں شعور اگر شعور اجاگر نہیں ہوگا تو وہی ہوا کہ کسی نے ایک سگرٹ فینک دیا اور وہ تمام جل کر خاکستر ہو گیا یہ ہمیں شعوری طور پر اس کو آگے بڑھنا چاہیے یہ تمام آپ میڈیا کے نمیندے ہیں آپ کو اس سلسلے میں زیادہ بہتر رول ادا کرنے کی ضرورت ہے اور تمام لوگوں کو اس سے آشنا کرنے کی ضرورت ہے ویرنیس دینے کی ضرورت ہے وہ اس کے لیے ٹی وی کے پروگرام ہو یا اخبارات کے ذریعے یا ہر پلیٹ فارم پہ آپ آواز اٹھا سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسرے لوگوں کو بچائیں سلام الرحیم پچیس مئی دوزار تیرہ کو یہ سانیا پیش آیا تھا ایک سکول کی وین میں گیس لنڈر پھٹنے سے اور وہ آگ لگ گئی تھی جس میں یہ بچے جو ہیں شہید ہوئے تھے اور ایک جو اس میں ان کی میم تھی والدہ تھی غالباً انہوں نے ان کو بڑی جو ہے وہ جلتی ہوئی گاڑی میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا ہے تو جو زندہ قوم میں ہیں وہ اپنے شہیدوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں ہر سال یہ برسی بنائی جاتی ہے پچھلی دفعہ بھی میں ادھر موجود تھا اور اس دفعہ بھی میں آیا ہوں یہ ایک یاد تازہ ہو جاتی ہے اور اس میں ہمارے لئے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ جو چیزیں ہم جان بوجھ کے جن چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتے ہماری گاڑیوں میں گیس ریفلنگ وغیرہ کے واقعات ہوتے ہیں یہ ہر زی شعور شہری کو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ انسانی جان کتنی قیمتی ہے ہمارے یہ ہاں جو قتل و گارت اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں انسان کی جو جان ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے اللہ تعالیٰ کی جات نے کسی حوالے سے بھی انسانی جان کو ضائع کرنے کا کوئی اس میں حکم نہیں دیا ہے ماں سوائے کچھ چاند صورتوں کے تو میری ابھی نئی تیناتی ہوئی ہے ادھر مگوال تھانا میں ڈی پیو صاحب نے اعتماد کرتے ہوئے لگایا ہے میں آپ بھائیوں کے توسط سے اور یہ میڈیا کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بلکل کسی قسم کا کوئی قبضہ گروپ کوئی مافیا گروپ بلکل خاموش ہو جائیں کوئی قبضہ نہیں ہوگا کسی کی زمین پہ اور بلکل ہر شہری جو ہے ہمارے لئے برابر ہے سب کی جو ڈیو رسپیکٹ ہے وہ ہم ان کو دیں گے اور جو قرائم ہے اس کے والے سے بلکل زیرو ٹولرنس ہوگا اور یہ جو حالیہ ادھر میری تناتی سے پہلے جو ایک سلنڈر کا واقعہ پیش آیا تھا اس کے والے سے بھی ہم چیک اس کو کر رہے ہیں بلکل مگوال میں کسی قسم کی کوئی گیس ریفلنگ کی اجازت نہیں ہوگی بلکل یہ میرے اس پیغام کو سب نوٹ کر لیں اور انشاءاللہ میں یہ کاروائی بھی کر رہا ہوں اور میں یہ چیک بھی کروا رہا ہوں بلکل اس میں زیرو پرسنٹ ٹولرنس ہوگا ڈی پیو صاحب نے خصوصی عدیات دی ہیں اس حوالے سے شکریہ آپ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آج یہ پچیس مئی کے سانیا کے حوالے سے یہاں پر میں آپ تمام دوستوں کا میڈیا اس مونگوالگربی اور میڈیا گجرات اور تمام جو زیلی انتظامیہ ہے یہاں پر اس دکھ میں شریک ہونے پر آپ کا شکر گذار بھی ہوں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ لوگوں نے اس موقع کو یاد رکھا ہوا ہے اور آپ نے ماری عزت خضائی کی پیشہ کے سانیا میں اللہ رب العالمین میری مشیرہ سمیہ نورین کو یہ سعادت نصیب خرمائی کہ انہوں نے اس حوالے سے اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے ان بچوں کی جان بچائی اور اس ملک اور قوم کو یہ احساس دلایا کہ جب بھی قوم کو ضرورت پڑے اپنی جان کو پیچھے رکھتے ہوئے تمام لوگوں کی جان بچائی جائے جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ شخص نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی اسی طرح سمیہ نورین کہ یہ شہادت اور آپ لوگوں کی یہ یادگار اور اس موقع پر آپ کا آنا ہمارے لئے باعث فخر ہے اور میں آپ کا شکر گزار رہا ہوں سلام علیکم میں سب تو پہلاں اے جڑا سانے ساڑے مونگوال دے نال گاؤں ہیں راجے کی ایک تھے پچیس مئی دوزار تیرہ نو جڑا واقعہ پیش آیا سی گیس سلنڈر دی وجہ تو بین دیوے چاتھ سا پیش آیا سی تیدوے کموں بیش تاراں بچے ایک انہوں نے میڈم جڑی وہ ساتھ سیدہ شکار ہوئے انہوں نے واستے ہی تھے الحمدللہ ہر سال تقریباً آٹھ سال ہوگے انہوں نے شہادتی یاد بیچ ہی تھے الحمدللہ پھول چڑھا نیا پھولان دی چادر چڑھا نیا انتظامیہ دا میں بارپور شکریہ کر رہا ہے آج بھی یہ دویچ ایڈی سی آر صاحب ساڑے ڈیپٹی صاحب ایس ایچو شہد صاحب پچھلی واری بھی ایسے جگہ تھے انہوں نے الحمدللہ پھولان دے گلدستے اور چادران چڑھائی تھی میں ان کا شکریہ دا کرنا کرتا ہوں ان پوری ٹیم کا اس کے علاوہ ہمارے مونگوال کا شکریہ مونگوال میڈیا ہوس کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اس چیز کو ویئرنس دائی اور جو جو گاڑیوں میں جو ری فیلنگ گیس کی یا اوپن کین جو پٹرول کے رکھتے تھے لوگ ان سے چھٹکارہ اصل کیا الحمدللہ اس میں ہماری پنجاب پولیس حاصل کر مونگوال تھانہ اور میڈیا کا اہم رول ہے میں ان دونوں کو راج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ شہد صاحب جو حالیہ ہی ابھی مونگوال تھانے میں تینات ہوئے ہیں پہلے بھی یہ مونگوال میں بطور چوکن چالج رہ چکے ہیں ڈی پیو صاحب نے ان کی قابلیت کو سراتے ہوئے ان کو دوبارہ مونگوال میں ایسے چو تینات کیا ہے انشاءاللہ ہم ان سے بڑے پرمید ہیں ہر لمحہ ہر خبر شان سے